بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایک بار پھر آپ کو دی ریال ٹیچر کے چینل میں خوش حمدیر کہتا ہوں اور اس لیکچر میں آپ کو میں پڑھاؤں گا نائنٹھ میت کی چپٹر نمبر ون کی ایکسسائز ون پر ٹو تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں پھر بچہ آپ کی چپٹر ون کی ایکسسائز جو ون پر ٹو ہے اس کا کوشن نمبر ون کیا ہے فرام دی فالوی میٹرسیز ایڈنٹیفائی یونٹ میٹرسیز رو میٹرسیز کالو میٹرسیز نل میٹرسیز تو فرسٹ میٹر دیکھیں اول ایلیمیٹس آر زیرو سو ایٹیز آر نل میٹرسیز بی ٹو، ٹری، فور اونلی ون رو سو ایٹیز آر رو میٹرسیز سی، فور، زیرو، سیکس اونلی ون کالو سو ایٹیز آر کالو میٹرکس میٹرسیز دیکھئے ون، زیرو، زیرو، ون یہ دیکھئے یہ ایک ایسا ڈائیگنل میٹرس ہے جس میں آل ڈائیگنل ایلیمیٹس یا ون کے کل ہیں تو بائی ڈائیفنیشن یہ بنے گا ایڈنٹی میٹرکس ای، زیرو ایلیمیٹس کا ون ایلیمیٹس ہے اور وہ زیرو کے کل ہے تو پھر یہ بن جائے گا زیرو میٹرکس ایف یہ بنے گا کالو میٹرکس یہ سمپل ہیں بچو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی اب question number two ہے اگر آپ اس سے پہلے ٹائپ ساب میٹرسیز ایک طور پڑ چکے ہو تو یہ بہت سمپل ہیں یہ جس ان کی پریکٹس ہے جو اس ایک سائز میں کی گئی ہے تو سب سے پہلا یہ میٹرس اگر آپ سے دیکھیں اس میں number of rows 2 ہیں اور number of column 3 ہیں number of rows are not equal to number of columns so it is a rectangular matrix 3, 0, 1 this matrix has only one column so it is a column آپ کے ذہن میں یہ question آتا ہوگا کہ یہ column matrix ہم نے اس کو لکھا ہے تو یہ rectangular matrix بھی تو ہے نا بالکل ہے لیکن جب آپ نے answer دینا ہوتا ہے تو پھر آپ نے best option کو select کرنا ہوتا ہے اگر ہم column کہیں تو اس کے علاوہ تو یہ اس کا best option ہوگا ٹھیک ہو گیا جی تو rectangular matrix میں پھر جو اس کی type ہے وہ column matrix ہے تو column matrix کہنا اس کو best option ہوگی ہاں اگر column matrix کی option ہی نہ ہوتی تو پھر آپ اس کو rectangular matrix کہہ سکتے تھے پھر ٹھیک تھا otherwise اگر دو option بان سکیں تو پھر best one کو آپ نے select کرنا ہے اب یہ دیکھئے سکس مائنس four three two number of rows two number of columns two number of rows are equal to number of columns so it is a square matrix so it is a square matrix یہ diagonal matrix ہے جس میں diagonal elements one کے کو لیں تو یہ بنے گا identity matrix number five number of rows one two three number of columns two so number of rows are not equal to number of columns so it is a rectangular matrix یہ دیکھئے number of row one number of column three it is also a rectangular matrix پھر 7th پارٹ میں دیکھئے one zero zero this matrix has only one column so it is a column matrix یہ 8th پارٹ دیکھئے number of rows three number of column three so it is a square matrix یہ ایسا matrix آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں all elements are equal to zero null matrix بنے گا لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ number rows are not equal to number columns تو پھر best option بنے گی rectangular matrix کیونکہ null matrix کی تو یہ option ہی نہیں نا question کے اندر پوچھی گئی so it is a rectangular matrix now question number three from the following matrices identify diagonal scalar unit جس ہی کوئی کہتے ہیں identity matrices تو first دیکھئے جو option دی گئے ہیں ان میں سے ایک select کرنا identity میں سے diagonal scalar اور unit matrices تو یہ four zero zero four یہ matrix ایسا matrix ہے جس diagonal elements equal ہیں ایسا scalar matrix ہے جس diagonal elements equal ہیں تو یہ پھر بنے گا سوری scalar matrix ایسا diagonal matrix ہے جس diagonal elements same ہیں تو یہ بنجے گا scalar matrix یہ دیکھئے diagonal elements non zero ہیں non diagonal elements zero equal ہیں تو یہ پھر بنجے گا diagonal matrix third one دیکھئے diagonal elements one کے equal ہیں تو یہ equal تو بنجے گا identity matrix d 3003 اب یہ scalar تو نہیں بنے گا scalar میں diagonal elements equal ہونے تھے ٹھیک ہے تو یہ کون سی ٹائپ بنی یہ بنجے گی diagonal matrix اور e matrix ایک یہ 5 minus 3 یہ 2 کے equal ہے 2 0 0 1 plus 1 also 2 تو 2 0 0 2 تو یہ ایسا matrix ہے ایسا diagonal matrix ہے جس میں diagonal کے elements equal ہیں تو یہ پھر کیا بنا یہ بن گیا scalar matrix اب question number 4 دیکھئے find the negative of matrices a b c d and e دیکھئے matrix c 1 0 minus 1 اور کسی کا negative matrix کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی given matrix میں کا آپ نے negative matrix point کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا اس کے تمام elements کے sign change کر دیں گے positive کو negative اور negative کو positive کر دیں تو ایسا کرنے کے بعد جب matrix بنے گا وہ given matrix کا negative matrix بنے گا لیکن ایک بہر یاد رکھو کہ 0 0 کے sign place کے ساتھ positive or negative sign place نہیں کرنا ہوگا 0 non negative اور non positive ہے یہ دیکھئے 1 0 minus 1 اس کا negative matrix a بن گیا minus 1 0 1 matrix b 3 minus 1 2 1 اس کا negative matrix بنے گا minus 3 1 minus 2 minus 1 c 2 6 3 2 negative c بن گیا minus 2 minus 6 minus 3 and minus 2 d e اور یہ ایسی طرح ہے صرف sign change کرنے کے بعد وہ پہلے given matrix کا negative matrix بنے گا یہ ایک اور important short میں آجاتے ہوتا ہیں یہ question find the transpose of each of the following تو ایک ایک دفعہ میں remind کرا دوں آپ کو کہ کسی matrix کا transpose لینے کے لئے آپ نے یوں کرنا ہے کہ کسی given matrix کی rows کو columns میں یا columns کو rows میں convert کر دیں تو وہ ایسا کرنے کے بعد جو ہے وہ transpose آفدی matrix بن جائے گا یہ matrix دیکھئے اس کا column ہے 0 1 minus 2 تو transpose میں یہ column رو بن گی 0 1 minus 2 پھر matrix b 5 1 minus 6 یہ اس کی row ہے لیکن b transpose میں یہ column بن جائے گا c 1 2 2 minus 1 3 0 c transpose کرنے کے بعد یہ دیکھئے یہ جو ہے اس کی first row ہے zero sorry one two second row ہے لیکن جب آپ نے c transpose کرنے تو first row کو first column بنا دیں first row تھی one two اب یہ بن جائے گا first column پھر آپ گھر سے دیکھیں second row ہے two minus one second row لیکن جب آپ نے c transpose کیا تو یہ بن جائے گا second column یہ two minus one second column اور third row دیکھئے matter c کی third row یہ ہے three zero لیکن جب آپ نے c transpose کیا تو یہ پھر کیا بنے گا third column بن جائے گا تو یہ اب column third column بن گیا تو یہ بن گیا اس کا transpose تو simply بچو یاد یہ رکھنا اپنے کہ matris کا transpose لیتے ہوئے آپ نے روز کو columns میں convert کر لینا ہے یا پھر columns کو روز میں convert کر دیں تو یہ matris d دیکھ ہے اس کا transpose ہوں گیا ای یہ اس کا transpose matris f کا transpose تو easy ہے simple ہے short question کے لئے important آ سکتے ہیں پیپر میں اس کے بعد پھر next question short question verify that if a equal to 1 2 0 1 b equal to 1 1 2 0 then double transpose of a is equal to a یا اس کو آپ یوں پڑھ لیں transpose of b transpose equal to b transpose of a transpose equal to a یا بچو آپ نے پراپٹی verify کرنی ہے لیکن ان journal یاد رکھیں کہ کسی بھی matrix کا double transpose کرنے کے بعد سین وہی matrix بن جائے گا یہ ہر matrix کے لئے condition verify ہوتی ہے apply ہوتی ہے چاہے وہ square matrix ہے rectangular matrix یا کسی بھی type کا matrix ہے تو یاد رکھو کہ جب بھی کسی matrix کا بارہ وہی original matrix بنے گا تو ہم verify کر لیتے ہیں matrix 1 2 0 1 transpose اس کا بن گیا first row first column نہ دیا one second row second column اس کا transpose کر دیں یہ آگیا 1 2 0 1 اس matrix کو دیکھیں یہ matrix A کی آگیا جس کا مطلب transpose آف A transpose equal to A verify ہو گیا یہ process یہاں پر کیا گیا matrix B کے لیے تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی اس کی تو اس کے ساتھ بچو یہ آپ کی اکس سائز بھی complete ہوگی ہے آپ اس کو انجائے کروگے ساتھ ساتھ آپ کے لیے instruction یہ ہے بچو matrix skill اس کی requirement ہے اس کی practice نہیں کرتے بار بار اپنے ہاتھ سے خود solve نہیں کرتے اس وقت پھر اس میں doubt ہو جاتا ہے بعد میں آپ کو بھولنے کا chance ہوتا ہے تو امید ہے میری یہ instruction کو آپ follow کروگے اور by hand written practice سے آپ اس کو تیار کروگے اوکے جی آپ کو اللہ حافظ